ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی تین دن کے مذاکرات کے بعد کینیڈین حکومت اور ویڈ سوئیٹ این کے مظاہرین کے مابین مہاہدہ تیپ آگیا مہاہدے کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی انٹیریو میں کرونا وائرس کے مزید چار کیسز سامنے آگئے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد چوبیس ہو گئی جگمیت سنگھ کا کینیڈین وزیر آدم جسرن ٹروڈو سے دلی میں مسلم کچھ فسادات کی مضمت کا مطالبہ جگمیت سنگھ نے کہا کہ مودی اور بی جے پی مسلم دشمن حجوم سے نفرت اور تفریق کی آگ پھیلا رہے ہیں ٹی ٹی سی کی جانب سے پریسٹو کارٹ کے قرائے میں دس سینڈ کا اضافہ ٹی ٹی سی عملے کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے بجٹ میں چار اشاریہ ایک فیضت اضافے کے لیے فنڈ میں اضافے کی ضرورت ہے اگوان طالبان تمام دھڑوں کی مخلوط حکومت میں شمولیت پر آمادہ اگوان مسئلے کے دیر پا حل کے لیے تمام نظریں انٹرا اگوان ڈائلاغ پر لگی ہوئی ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دو ہو گئی جبکہ مریضوں کی تعداد نواسی ہو گئی ہے پیانگ یانگ حکومت نے اقوام متحدہ کی پابندیوں اور امریکی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے دو نئے بیلسٹک مزائلوں کا تجربہ کر لیا ایڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 ویٹ سوئٹ ان کے سربراوں کی جانب سے حکومت کے ساتھ کیے جانے والے محاہدے کو ایک اہم سنگے میل جبکہ حکومت کی جانب سے ایک نئی شروعات قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ تین دن کے مذاکرات کے بعد کینیڈین حکومت اور ویٹ سویٹ اینڈ کے مظاہرین کے ماں بین مہایدہ تیپ آ گیا وفاقی وزیر کیرولین بینٹ کی جانب سے صاحبیوں کو بتایا گیا کہ گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے ویٹ سویٹ اینڈ کے سربراہوں کے ساتھ ایک مہایدہ تیپ آ گیا ہے بریٹش کولمبیا میں تین روز تک جاری رہنے والے مذاکرات کے نتیجے میں فرسٹ نیشن کے ساتھ جاری تنازع کو حل کرنے میں مدد ملے گی سربراہوں کی جانب سے اس منصوبے کو ایک اہم سنگی میل جبکہ حکومت کی جانب سے اسے ایک نئی شروعات قرار دیا گیا ہے انٹیریو میں کرونا وائرس کے چار نئے کیسز کی تزدیق کی گئی ہے جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ چاروں افراد نے حالی میں بیرون ملک کا سفر کیا تھا جس کا مطلب ہے کہ یہ وائرس ابھی تک مقامی سطح پر نہیں پھیلا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انٹیریو میں کرونا وائرس کے مزید چار کیسز سامنے آئے ہیں جن کے بعد کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد چوبیس ہو گئی ہے محکمہ سہت کی جانب سے ان چاروں نئے کیسز کی تزدیق کی گئی ہے جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ چاروں افراد نے حال ہی میں بیرون ملک کا سفر کیا تھا جس کا مطلب ہے کہ یہ وائرس ابھی تک مقامی سطح پر نہیں پھیلا صوبائی وزیر سہت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق عالمی حالات کے تناظر میں صوبائی حکومت اس بیماری کو مقامی سطح پر پھیلنے سے روکنے کے لیے سرگرم ہے صوبے میں ابھی تک کرونا وائرس کے پندرہ کیسز سامنے آ چکے ہیں نئے متاثرہ افراد نے ایران کا سفر کیا تھا تاہم اب وہ اپنے گھروں میں سیلف آئیسولیشن میں رہ رہے ہیں مہکمہ سہت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے بہتر طریقہ ہے کہ متاثرہ شخص ہاتھوں کو بار بار دھوئے اور گھر پر ہی رہے رہنما نیو ڈیمکریٹک پارٹی کینیڈا نے کہا ہے کہ اس ہفتے نئی دہلی میں درجنوں لوگوں کی جان لی گئی یہاں تک کہ کینیڈا کے صافیوں کو بھی دھمکیاں دی گئی مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیو ڈیمکریٹ پارٹی کینیڈا کے رہنما جگمیت سنگھ نے کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڈو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نئی دہلی میں مسلم کشفصادات کی مضمت کریں انہوں نے جسٹین ٹوڈو کو کہا کہ نفرت کا مقابلہ نہ کیا جائے تو یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے جگمیت سنگھ نے کہا کہ مودی اور بی جے پی مسلم دشمن حجوم سے نفرت اور تفریق کی آگ پھیلا رہے ہیں مسلم کشفصادات میں ملوث اناسے قانون کے شکن جیسے بھی محفوظ ہیں رہنما نیو ڈیمکریٹ پارٹی کینیڈا نے مزید کہا کہ اس ہفتے نئی دہلی میں درجنوں لوگوں کی جان نہیں گئی یہاں تک کہ کینیڈا کے صحافیوں کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں یاد ہے کہ بھارت میں بڑے پیمانے پر مسلم کشفصادات اور جلاؤ گھیراؤ کے واقعات کے باعث کینیڈا نے اپنے شہریوں کو بھارت جانے سے گریز کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں ٹی ٹی سی کی جانب سے پریسٹو کارٹ کے قرائوں میں دس سینٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹی ٹی سی کی جانب سے پریسٹو کارٹ کے قرائوں میں دس سینٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے گزشتہ سال ٹی ٹی سی بورٹ کی جانب سے ٹی ٹی سی میں ایک جانب کے سفر کے لیے پریسٹو کارٹ کے استعمال پر 3.20 ڈالر تک کرائے میں اضافے کی تجویز دی گئی تھی نئے کرائے نامے کے مطابق مہانہ پاس 156 ڈالر تک بڑھ گیا ہے جبکہ نوجوانوں اور سینئرز پریسٹو کے لیے ٹی ٹی سی کے کرائے میں 2.25 ڈالر تک کے اضافے کی تجویز دی گئی ہے ٹی ٹی سی عملے کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے بجٹ میں 4.1 فیصد اضافے کے لیے پنڈ میں اضافے کی ضرورت ہے جو 142 عملے کے ممرو کی خدمات حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوگا اور قابل اعتماد خدمات کی توسیع اور دیگر امور کے لیے استعمال ہوگا جبکہ کمیشن کے رائے میں اضافے کو سنجیدگی سے لے رہا ہے طالبان کا کہنا تھا کہ وہ اس شرط پر مخلوط حکومت میں شامل ہوں گے جب صدر اشرف گنی متنازہ الیکشن کے ذریعے اپنی پانچ سالہ مدت پوری کرنے پر اسرار نہیں کریں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اگوان طالبان نے اگلے ہفتے نوروے میں ہونے والے اگوان دھڑوں کے ممکنہ مذاکرات میں اتفاق کے رائے کی صورت میں تشکیل پانے والی مخلوط حکومت میں شمولیت پر اصولی طور پر آمادگی کا اظہار کیا ہے امریکہ اور اگوان طالبان کے مابین قطر کے دار الحکومت دوہا میں تیپانے والے امن محایدے میں طالبان نے اگوان سرزمین دہشتگردوں کو استعمال نہ کرنے کی زمانت دی ہے باقی شرائط کے مطابق امریکہ اپنی فوجیں اگوانستان سے نکالنے کا فریقین ایک دوسرے کے قیدی رہا کر دیں گے تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن پر فریقین نے اتفاق تو کیا ہے لیکن انہیں محایدے کا حصہ نہیں بنائے گیا ان میں ایک یہ بھی ہے کہ طالبان نے انٹرا اگوان مذاکرات کے دوران تمام گروپوں پر مشتمل مخلوط حکومت میں شمولیت پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ طالبان تقریباً ڈیر سال جاری رہنے والے مذاکرات کے دوران مخلوط حکومت میں شمولیت پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے تاہم امریکہ کے علاوہ پاکستان اور امن امن میں شامل دیگر ممالک نے اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ اگوانستان میں بننے والی مخلوط حکومت کا حصہ بنے تاہم طالبان کا کہنا تھا کہ وہ اس شرط پر مخلوط حکومت میں شامل ہوں گے جب صدر اشرف غنی متنازہ الیکشن کے ذریعے اپنی پانچ سالہ مدت پوری کرنے پر اصرار نہیں کریں گے طالبان کے اس شرط کے بعد اگوانستان کے بارے میں امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات کو امن محایدے پر دستختوں سے دو روز قبل دوہ سے قابل جانا پڑا اور انہوں نے صدر اشرف غنی پر دباؤ ٹالہ کے وہ نئے انتخابات میں اپنی کامیابی کے بعد حلق برداری کی تقریب ملتوی کر دیں اب اگوان مسئلے کے دیر پا حل کے لیے تمام نظریں انٹرا اگوان ڈائلاغ پر لگی ہوئی ہیں چین سے پھوٹنے والا کرونا وائرس اس وقت تقریبا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے جس کے سبب امریکہ میں کرونا وائرس سے حلاکتوں کی تعداد دو ہو گئی جبکہ امریکہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد نواسی ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی طبیح حکام کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ دو افراد حلاک ہو چکے ہیں جبکہ وائرس سے متاثر ہو کر موت کے موں میں جانے والے دوسرے امریکی شخص کی عمر ستر سال تھی امریکی میڈیا کے مطابق کیلی فورنیا، واشنگٹن، ایلن وائی، اوریگون، ایریزونا، نیو یارک، میسیا چیوسسٹ میں کرونا کیسز کی تصدیق ہے واضح رہے کہ روہ سال جنوری سے چین کے شہر وہ ہان سے پھوکنے والا کرونا وائرس اب دنیا کی کئی ممالک میں پھیل چکا ہے دنیا بھر میں اس وائرس سے ستاسی ہزار چھ سو چورانوے افراد بیمار ہوئے ان میں سے بیالیس ہزار چھ سو نواسی افراد صحت مند ہو گئے جبکہ کرونا سے اب تک حلاکتوں کی تعداد دو ہزار نو سو پچانوے ہیں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں چین سرے فہرس جہاں اب تک دو ہزار آٹھ سو ستر افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ متاثر افراد کی تعداد انتر ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہو گئی ہیں شمالی کوریا نے اپنی تجربہ گاہ سے کھلے سمندر میں دو بیلیسٹک میزائل دا گئے جو کامیابی سے اپنے اہداف کو پہنچے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شمالی کوریا نے دو خطرناک اور جدید بیلیسٹک میزائلوں کا کامیاب تجربہ کر لیا بینل اقوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پیانگیاں حکومتیں اقوامی متحدہ کی پابندیوں اور امریکی دباؤں کو مسترد کرتے ہوئے دو نئے بیلیسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے شمالی کوریا نے اپنی تجربہ گاہ سے کھلے سمندر میں دو بیلیسٹک میزائل دا گئے جو کامیابی سے اپنے اہداف کو پہنچے بیلیسٹک میزائلوں نے دو سو چالیس کلومیٹر کا تاوید سفر پینٹس کلومیٹر اونچائی کے ساتھ تیک کیا یہ میزائل درمیانی فاصلے تک اپنے حدق کو نشانہ بنانے کی صلحیت رکھتے ہیں شمالی کوریا نے گزشتہ سال جہری اور جنگی ہتھیاروں کے کامیابی سے سلسلہ وار تجربات کیے تھے جس میں ملٹیپل راکٹ سسٹم اور بیلیسٹک میزائل بھی شامل تھے دسمبر 2019 میں پارٹی کے ایک اجلاس کے دوران شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون نے اعلان کیا تھا کہ پیونگ یونگ اب خود کو جہری اور بینل بریازمی بیلیسٹک میزائل تجربات پر پابند نہیں سمجھتا ہے اور ساتھ ہی جلے ایک نئے اسٹریٹیجک ہتیار کے تجربے کا اعلان کیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV